یاد رکھ کہ قبر کی منزل بڑی کتھن منزل ہے اس جہان کی یہ آخری منزل ہے اور اگلے جہان کی یہ پہلی منزل ہے گویا پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے اے انسان تو اس جہان اس کے رنگ و بو پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے جب اس کی آخری منزل یہی تنگ قبر ہے تو پھر تم اگلے حیبتناک جہان سے کیوں نہیں ڈرتے جس کی پہلی منزل خاک کے نیچے جانا ہے کب تک تم اس جہان میں اپنا دل لگائی رکھو گے جس کی آخری منزل قبر ہے افسوس اگلے جہان کے لیے یہی قبر پہلی منزل ہوگی کسی شخص کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے بھلا اسے کیا خبر ہو سکتی ہے جو ابھی مرا نہیں ہے جب مرے گا تو اس منزل کا پتا چلے گا اس پردے کے پیچھے کا حال وہ کیا بتا سکتا ہے جو ابھی مرا نہیں ہے لیکن جانتا ہے کہ مرنے والا ہے جس چراح کے آگے آندھی چل رہی ہو وہ بجھنے سے کیسے بڑھ سکتا ہے تو خامخواہ اس دنیا میں خیالی پلاو پکا رہا ہے ہانا کہ تیرے چراح کو آندھی سے واسطہ ہے اور تجھے ذرا بھر بھی فکر نہیں کہ تیری زندگی کا چراح بہت جلد بجھ جائے گا اگر سنبھل سکتے ہو تو سنبھل جاؤ جب اچانک یہ چراح بجھ جائے گا تو تم اندھیرے راستے میں اچانک کومے میں گر پڑھو گے اے انسان ابھی سے اپنا سامان کر لو آخر کار موت کی تیز آندھی تیری زندگی کا یہ چراح بجھا دے گی جب یہ چراح بجھ جائے گا تو پھر تیرا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا جب زندگی کا چراح اس جہان سے دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے تو وہ گم اور روپوش ہو جاتا ہے یہ جہان سے دوسرے جہان میں جانے کا وقفہ صرف ایک سانس کے برابر ہی تو ہے جب تیرے جسم سے سانس نکل جائے گا تو پھر تیرے لئے یہ جہان اگلا جہان بن جائے گا ان دونوں جہانوں میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں درمیان میں صرف سانس کی ایک دیوار ہے اور یہی تو تیرا حال ہے جب تیرا یہ سانس تیرے وجود سے نکل جائے گا تو تجھے الٹا کر مٹی میں ڈال دیں گے موت ایک ایسا واقعہ ہے ایک عمر ایک یقینی چیز اور ہر ایک کے لئے خاک میں سونا ہے موت کسی احمق یا کسی اکل مند انسان کو نہیں چھوڑتی یہ کسی نیک یا برے کو معاف نہیں کرتی خواہ تم کسی قوم سے تعلق رکھتے ہو بہرحال تمہیں بھی اگلے مرنے والوں کی طرح ایک دن مرنا ہی ہے جب آدمی مر جائے اور خواہ کے نیچے چلا جائے تو ہر ایک یہی کہتا ہے کہ چلو اچھا ہوا بیچارہ دنیا کی مسائب سے نجات پا گیا گویا لوگ موت کو نجات پانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور مرنے کا نام آسائش اور آرام رکھ دیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ جب آدمی بالآخر اس دنیا کے تمام سازو سمان کو جھاڑ دے گا اور ٹھینک دے گا تو اس کے لیے موت ایک سکون نہیں تو اور کیا ہے ذرا غور تو کرو بہن بھائیو کہ مرتے وقت بھی رونا پڑتا ہے اور دنیا میں آنے کے وقت با وقت پیدائش بھی رونا پڑتا ہے اس دنیا میں آنا بھی افسوسناک ہے اور یہاں سے جانا بھی افسوسناک ہے بہن بھائیو یہ زندگی بہت لمبا سفر ہے یہ جہان بدلتی ہے لیکن زندگی ہے جب تک آخری دن نہیں آ جاتا روز محشر کا یہ ایک لمبا سفر ہے یاد رکھنا جان دینے اور فوت ہو جانے کے بعد انسان کو بے اندازہ اور بے حساب مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے موت کے بعد کے حالات اور مسائب اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جان دینا تو انسانی روح کے لیے ایک قسم کا آرام ہے تمہیں تمہیں جب موت کے بعد کی واضح کا سامنا کرنا ہے تو پھر تو رات اور دن کیوں غفلت میں پڑا ہوا ہے موت کے بعد کی مشکلات سے عہدہ برعان ہونے کے لیے کوئی چارہ کار اپنا لو راستہ بہت لمبا ہے اپنی منزل کی طرف ابھی سے چل پڑو دنیا داری کو خیر بات کرو اور موت کا سامان تیار کرو تمہارا راستہ موت سے ہو کر گزرے گا اس لیے اس راستے کا کچھ ساد و سامان تیار کر لو یاد رکھو اس زمن میں لمبی عمر ایک بہترین چیز ہے اس لیے اپنی زندگی کو بلے طریقے سے یعنی دنیا داری میں ضائع نہ کرو تم نے جان جیسی قیمتی چیز کو ضائع کر دیا اوہ نہ دانو تمہیں عمر کی کیا قدر ہے عمر کی قدر تو انہیں ہیں جو مر چکے ہیں اور بس جب تیرے پاس عمر کا سرمایہ موجود تھا تو انہیں اپنی عمر کو یوں ہی بیکار کاموں میں اتنی جلدی برباد کر لیا ذرا قبرستان والوں سے پوچھو وہ بتائیں کہ عمر کتنی قیمتی چیز ہے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بہن بھائیو ان آیتوں کو سمجھو ان کے مطلب کو سمجھو یہ سبق ہیں یہ نصیحت ہیں رب پاک کی طرف سے آگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے حقیقت سے کل تم یا میں ہم میں سے کوئی وہاں پر کوئی اتلاز نہیں کر سکے گا کہ یا پرورتگار ہمیں تو علم نہیں تھا ہمیں تو کچھ علم نہیں تھا اس بارے میں کوئی حجت قائم نہ ہوگی تو اللہ پاک فرماتے ہیں سورت انکبوت آیت چانسٹھ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور اصل زندگی آلم آخرت کی ہے کاش وہ سمجھتے سورت القحف آیت اٹھائیس میں تو ان لوگوں کی صحبت میں رہے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی زینت تلاش کرنے لگ جائے اور اس شخص کا کہنا نہ مان کس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے قائم رہنے والی ہیں سورت القحف آیت چھتالیس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونک ہیں اور تیرے رب کے ہاں جو باقی رہے گا وہ ہوگا نیکیاں سواب تیری آخرت کی امید یہ باقی رہیں گی دنیا کی زندگی کی چیزیں تیرا مال تیری اولاد تیرے اسباب جو دنیا تک تھے وہ وہاں کام نہیں آئیں گے وہاں جو کام آئے گا وہ نیکیاں ہوں گی سواب ہوں گے نیک عمل ہوں گے آخرت پہ یقین ہوگا جو دنیا کی زندگی سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں سورت الحدید آیت بیس جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور ذبائش اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا ہے اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے جیسے بارش کی حالت کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خوش کر دیا پھر وہ خوشک ہو جاتی ہے تو تو اسے زرد شدہ دیکھتا ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے سچی زندگی جیو موت کی تیاری کرو اصل مشن اصل کام موت کے بعد کی زندگی شروع ہونا ہے موت کے بعد ہی شروع ہونا ہے اس حقیقت کو اتنا آسان مت سمجھو اس حقیقت کو اتنا آسان مت سمجھو سمجھو تو سب کا بھلا سب کی خیر جی تیرے وہ مہن بھائیو فی امان اللہ